بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایعطنعوذ و ایعطنسطعین اہدن السراط المستقین سراط اللہ دین آنمت علیہم غیر الموتوبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو جیسا کہ آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی یہ مکمل ویڈیو بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایک اور نمونہ پیدا ہوا ہے جس نے پوری دنیا میں جو پاکستان کی بدنامی کا باعث بنا ہے اور یہ ایک یہی گئر ٹائپ لڑکا ہے اور اس نے یہ ایک پاکستانی ہے اور ایک انگریز شادی کی ہے لیکن جو سب سے افسوس والی بات یہ ہے کہ اس نے نکاح پڑھایا ہے اپنا اور وہ بھی ایک مسجد میں کیا ہے اور یہ ایک اس کے جو ایک بوتل سا شوہر ہے یہ ایک انگریز ہے اور اس کے ساتھ اس نے یہ جو ویڈیو بنائی ہے اپنے نکاح کی جو ویڈیو ریکارڈ کی ہے تو یہ پوری دنیا میں اس نے جو وائرل کی ہے اور ٹک ٹاک میں اور ہر جگہ پر اپلوڈ کی ہے دوستو کچھ لوگ ہوتے جو اپنا نام روشن کرتے کچھ لوگ ہوتے اپنا خاندان کا نام روشن کرتے کچھ لوگ ہوتے اپنے شہر کا اپنے گاؤ کا نام روشن کرتے اور اسی طرح کچھ لوگ ہوتے پھر اپنے ملک کا نام روشن کرتے لیکن یہ جو نمونے ہیں دوستو یہ پھر اپنے خاندان اور شہر اور ملکہ اور سب کا نام جو ہے وہ بدنام کرتے ہیں بہت افسوس ہوا ہے مجھے یہ جان کر کہ یہ ایک پاکستانی ہے پہلے میں سوچ رہا تھا کہ کوئی مسلمان ہوگا جس نے ایسا کام کیا ہوگا لیکن جب پھر مجھے پتا چلا اس کے کچھ اور ویڈیوز دیکھی تو اس میں اس نے کہا ہے کہ اس کے والدین وہ پاکستان میں ہیں اور میرے خیال سے یہ خود بھی پاکستان میں تھا اور پاکستان سے وہاں پر شفٹ ہوا ہے اب مجھے اس دو تین باتوں کے مجھے سمجھ نہیں آری دوستو کہ ایک انسان کی چلو ایک بس جو بھی کرے ایک خارش اس میں ہے لیکن وہ پھر پوری دنیا میں پوری دنیا کو وہ کیوں بتانا چاہتا ہے اور پوری دنیا کو وہ اپنی ویڈیوز کیوں اپلوڈ کر کے وہ دیکھانا چاہتا ہے یہ جو بھی اس نے صورت فاتحہ پڑھی ہے اور اس میں اس کا ترجمہ اس کو نہیں آتا ہو گورنہ تو اگر اس کے ترجمہ پر یہ غور کرے تو شاید کہ اس کو اللہ ہدایت دے اور آخر میں کہتا ہے بھی کہ ولد دوالین اور اللہ مجھے گمراہ کے راستے پر مت چلا اور حالانکہ یہ سب سے بڑی گمراہی ہے آج کل کے زمانے میں اور دوستو میں حیران لے جاتا ہوں کہ ہمارے پاکستانی جو ہے اس میں زیادہ انولوڈ ہو رہے زیادہ ہمارے پاکستانیوں میں یہ کینسر آ رہا ہے ایسا یہ آپ لوگ ہمارے خیال میں ایسا ہے جیسے کہ اسلام ہمارے لئے محتاج ہو اور ہم جو ہے اسلام پر عمل کر کے کوئی احسان کرتے ہیں لوگ ہیں یہ انگریز لوگ ہیں جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک مکمل ویڈیو ہے یہ ایک ایکٹر تھا اور فرانس کا رہنے والا تھا انتہائی مشہور تھا ان کے پاس کافی دولت تھی اور یہ بھی اس مرض میں جو ہے وہ مبتلا تھا اور خود کو عورت کہتا تھا لیکن اس نے ابھی اسلام قبول کیا ہے اور پوری دنیا میں جو ہے اس کی اس ویڈیو نے مطلب کہ وائرل ہوئی ہے لوگ حیران ہیں کہ یہ شخص کیسے اسلام قبول کر سکتا ہے تو وہ لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں پر بھی کر لیں مذہب کو ہم سائٹ پر بھی کر لیں دوستو تو پھر بھی آپ لوگ خود سوچ لیں اس بات کو کہ یہ لوگ کتنا انسانیت اور انسانیت کی جو ہے وہ فریڈم آف سپیچ کے بارے میں یہ کہتے ہیں فریڈم آف سپیچ بس ایک ڈراما بناتے ہیں یہ لوگ آپ خود لوگ سوچ لیں کہ ایک سہرہ پر دو سو ایسے مرد جو آپ اس میں شادی کریں گے یا پھر دو سو ایسی عورتیں جو آپ اس میں ایک ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ شادی کریں گے ان کو رہنے دیا جائے کسی بھی سہرہ میں اور ان کا رابطہ جو ہے وہ دنیا سے ختم ہو کنیکشن تو وہاں پر چالیس پچاس سال بعد یا سار ستر سال بعد کیا ہوگا صرف ہڑی آؤں گی اور شاید کہ دو تین اس طرح نمونے ہوں گے جو زندگی کے آخری لمحات میں جی رہے ہوں گے تو یہ تو انسانیت کے لیے کینسر ہے انسانیت کے لیے بیماری ہے انسانیت کے لیے بربادی ہے اور یہ ایک بہت بڑی دشتگردی ہے انسانیت کو ختم کرنے کے لیے یہ عمل جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے تو اس پر جو ہے کسی کو اعتراض نہیں حالانکہ اتنی منافقت رہی ہیں ان لوگوں میں دوستو یہ جو یورکین کنٹریز ہیں کہ وہاں پر میں دیکھ رہا تھا ڈاکٹر زاکر نائے کا ایک لیکچر سننا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ اب اس کے خلاف بات کرنا بھی الگی بی ٹی کیو سیم سیکس میریجز کے خلاف بات کرنا ایک جرم ہے ان پر تنقید کرنا ایک جرم ہے حالانکہ ہر ایک انسان کی اپنی رائے ہوتی ہے ہر انسان کو حق ہے کہ وہ اپنی خاص کر کے جو سچ اور حق باتیں اس کی پرچار کریں اس کی تبلیغ کریں اوروں کو بھی بتائیں لیکن وہاں پر جو ہے اس پر پابندی ہے کہ آپ لوگ اس پر اعتراض نہیں کر سکتے اس پر تنقید نہیں کر سکتے اور دوسری طرف آپ لوگ قرآن مجید کو جلا سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے سکتے ہیں اسلام پر تنقید کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ پر تنقید کر سکتے ہیں اس کو پھر یہ لوگ فریڈم آف سپیچ کا نام دیتے ہیں اور اسی طرح کے پھر جو ہے وہ لبرلز وہ ہمارے ملک میں بھی ہے اس طرح کے انتہائی افسوس کے ساتھ اور ہمارے زیادہ کالیجز ہیں اور یونیورسٹیاز ہیں ان میں جو ہے ان لوگوں نے ان کا قبضہ ہے اور پھر وہ اس طرح کی باتیں کر کے اپنے ہمارے جو معصوم ہمارے جو جاہل سٹوڈنٹ سے جو کہ ان کو علم نہیں ہوتا اور ان کو جو ہے یہ ان پر ٹانگ باتیں کر کے انہیں بھی گمراہ کرتے ہیں تو اللہ سے ہدایت کی دعا کریں دوستو یہ انتہائی نازک موڑ پر ہم جی رہے ہیں ایک تو ہمارا پاکستان فائنینشلی نازک حالات میں ہے اور اس سے زیادہ نازک حالات میں ہمارا جو ایمانی جو ایمان ہے وہ ہے تو اللہ ہم پر رحم کرے اللہ ان لوگوں کو بھی ہدایت دیں اللہ آپ جتنے دیکھنے والے ہو میرے سمیت اللہ آپ سب کی حفاظت کرے آپ کے جان اور مال کی اور آپ کی ایمان کی حفاظت کرے اور دوستو کوشش کرے اپنے بچوں پر آج سے جو ہے انسان پابندی لگائے اور آج سے دیکھے کہ میرا بیٹا یا میری بچی کس حالت میں ہے اس کی تربیت کس طریقے سے ہو رہی ہے کیونکہ دنیا میں اربو ڈالرز کا اربو ڈالرز جو ہے وہ استعمال اس بات پر ہو رہے ہیں کہ ایک مسلم بچہ ایک ایماندار انسان وہ کس طرح برباد ہو جائے وہ کس طرح اسے حیوان بن جائے تو اللہ ہم پر رحم کرے اور باقی اس نمونے کی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو انسان حیران رہ جاتے کہ اس طرح کی ویڈیوز بنانے سے اس کو فائدہ کیا ملے گا اور عجیب طریقے سے یہ حرکتیں کرتا ہے کئی پر خود سے عورت بنائی ہوتی ہے کبھی کہتا ہے کہ میرا شوہر اس طرح میرا شوہر اس طرح اور خود مرد ہو کر یہ سب کچھ کر رہا اور بہت سارے دوستو آپ کہیں گے کہ یہ خاندانی ہوتا ہے یا بچپنی ہوتا ہے تو یہ ڈاکٹرزا کے نائکہ میں ایک لیکچر سن رہا تھا یہ بچپن وغیرہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ یعنی کہ انسان جب بدکاری کرتا ہے اور پھر وہ جو ہے بدکاری کر کر کے کر کر کے اس کی میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا دوستو اس کا میرا ٹک ٹوک اکاؤنٹ چیک کر رہا تھا یہ اپنی یہ جو لڑکیاں ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح کی اس کی ویڈیوز آ رہی ہیں تو یعنی کہ انسان جب بدکاری کرتا ہے لڑکوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ ہر جگہ پر وہ مو مارتا ہے تو پھر اس کا جو پہلی مرتبہ جو اس کو سکون یا جو خواہش جو لطف ملتا ہے جو مزہ ملتا ہے پہلی بار میں تو جتنا وہ عمل زیادہ کرتا جاتا ہے کرتا جاتے تو اس کا جو مزہ ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے جس طرح کے ایک نشہ ہوتا ہے جو پہلی زیادہ ہوتا ہے مزہ دیتا ہے انسان کو جب وقت گزرتا ہے اس کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر انسان وہ نشہ زیادہ کرنے لگتا ہے تاکہ اس کو جو سکون ہے وہ آجائے حاناکہ ان چیزوں میں تو سکون ہے نہیں تو اس طرح جب لڑکوں سے دل بر جاتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ ہیوانوں کی طرح جو ہے وہ رویہ اختیار کرتا ہے اور پھر اللہ عزو بللہ ایسے عمال کرتا ہے کہ خود لڑکی بن کر اس طرح کی جو عمال ہے اور جو بد کرداریاں ہیں وہ کرتا ہے تو اللہ ہم پر رحم کرے اللہ ہمارے بچوں پر ہمارے نئے نسل پر رحم کرے اور اللہ ہم سب کی ایمان اور جان و مال کی افاظت کرے تو یہ ایک ویڈیو تھی انتہائی افسوس کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا پڑا کہ ایک پاکستانی جو ہے اس طرح ہماری بربادی کا اور ہماری بدنامی کا سبب بنائے اللہ اس کو بھی ہدایت دے اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے اگر آپ دیکھ رہے دوستو تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرے اور چوبیس گھنٹے ایمان ایمان انتہائی کیمتی چیز ہے دوستو ایمان کی اپنے ایمان کی اللہ سے چوبیس گھنٹے دعا مانگنا چاہیے کہ یا اللہ ہمارے ایمان کی افاظت فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ایک بیان لے سنو رہا تھا کہ آخر زمانے میں دین پر عمل کرنا ایسا ہوگا جیسے کہ کسی کے ہاتھ میں انگار ہو اور وہ اس نے پکڑا ہو تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ نہیں کہا کہ اس انگارے کو آپ گرا دے یا دین کو چھوڑ دے بلکہ آپ کو اس پر عمل کرنا ہوگا اور بہت ساری ہواے آئیں گی بہت ساری چیزیں لوگ آئیں گے بہت ساری جو قوتیں آپ کے خلاف استعمال ہوں گے کہ آپ کا یہ انگارہ جو ہے اس کو بجا سکے لیکن آپ نے خود پر تکلیف گزارنے ہوگی اپنے ہاتھ کو جو ہے اس گرمی سے جو ہے تکلیف دینا ہوگا لیکن اس کو بچانا ہوگا تو یہ ایک پیریڈ ہوتا ہے ایک زندگی ہوتی ہے اللہ نے انسان کو دی ہوتی ہے اللہ ہمیں اس ٹیسٹ میں کامیابی دے اور اللہ ہماری سانس اس حالت میں ہم سے نکالے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو امید کرتا ہو کہ یہ باتیں آپ کو توڑی بہت اچھی لگے ہوں گی اور کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اللہ سے بہت زیادہ دعا کیا کریں اپنے لئے بھی اور خاص کر میرے لئے بھی والسلام